ایک بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں گا ڈالر کو لے کر تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے بیتے میں آپ کو بتاتے ہیں چلوں کہ کل جو ڈالر ہے وہ ایک ہی دن میں 18 سے 19 روپے مہنگ ہو گئے تھا اور کیوں ہوا تھا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے مذاکرات چر رہے تھے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان میں تاخیر ہوئی تو اس سے اچانک ڈالر جو ہے وہ زیادہ ہو گیا اس کریٹ زیادہ ہو گیا اچانکی اور دوستو پچاسی روپے کچھ پیسے ہو گیا یعنی مان لی کہ دوستو چیاسی روپے ہو گیا ابھی دوبارہ جو ہے وہ آج ایک دن میں آٹھ روپے سستہ ہو گیا ٹھیک ہے اور دوستو پچاسی سے واپس دوستو چھتر پی آ گیا ایک ڈالر تو اگر آپ پیسے بھیجنے چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ پیسے بھیجیں کیونکہ ابھی یہ بہترین وقت ہے ابھی آئی ایسٹا آئی ایسٹا جو ہے وہ ڈالر نیچے آئے گا کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ موائدہ مطلب کہ ہو جاتا ہے تو یہ دوستو ساٹھ پی آنے کے دوستو ساٹھ تک آ جائے گا ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ ابھی آپ پیسے بھیجیں کیونکہ زیادہ در لوگ یہ ہوتا ہے ہم جتنے جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں پیسے رکھا ہوتا ہے کہ ہم تب بھیجیں گے کیونکہ ہم جتنے بھی ایسٹا ہوتے ہیں یا ہم ادھر کسی بھی ملک کام کرتے ہیں تو ہم کوشش ہوتی ہے کہ ہم تب پیسے بھیجیں جب ہمیں کوئی اچھا ریٹ ملے ابھی حالات اس طرح کے ملک ہے میرے پیسے بھیجنے سے یا نہ بھیجنے سے ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں جو پاکستان میں بیٹھ ہیں جن کا نظام ہے ملک کسارا جو ملک چلا رہے ہیں تو جب تک ان کی کوئی پالیسیاں صحیح نہیں ہوں گی تو ہم مدروں پر سے اس کیا کر سکیں گے تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پیسے بھیجنے یعنی بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ فرق جو ہے حکومت جو ان کی پالیسی زویرہ ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی ہوتا ہے تو ہم لوگ اس لئے کہتے ہیں کہ ہم بھی پیسے نہیں بھیجتے جب ریٹ تھوڑا صحیح ہوگا تو تب بھیجیں گے تو ابھی بہتر ہے ہم نے بھی پیسے پیسے بھیج دیا اور ہمیں اس سے بات پر پچھتا ہوا تھا کہ جب ڈالر جو ہے وہ دو سو چھتر پر تھا مطلب کہ جو روپے کی قیمت تھی وہ دو سو چھتر پر روپے گیا تھا پہلے اس سے پہلے تو ہم تب بھیجنا چاہ رہے تھے لیکن ہم نے یہی لالج کی کہ ابھی ڈالر اور زیادہ بڑھے گا اور پھر ہوا کیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ابھی ڈالر نیچے آ رہا ہے تو دو سو جب ہم نے بھیجا تو ڈالر جو ہے وہ تقریباً آ گیا تھا دو سو پین سٹھ پر ٹھیک ہے تو ہمارا جو ریک ریال پڑا وہ اٹھ سٹھ روپے میں پڑا ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم نے بھیجنے تھے تو ہم یہ چیز کرتے رہے کہ ہاں بھئی اور زیادہ مہنگا ہوگا اور زیادہ مہنگا ہوگا اور بجائے وہ مہنگا ہونے کے سستہ ہو گیا اور اچانک ہی وہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ابھی یہ اون پر جانے کا نام نہیں لہرہ ابھی نیچے آ رہا ہے کیونکہ وہ نیچے کیوں آ رہا تھا کہ ان کے آئی ایم اف کے ساتھ مذاکرات چر رہے تھے اس وجہ سے وہ نیچے آ رہا تھا تو ابھی جو ہے وہ پھر سے اون پر ہوا ہے ابھی دوبارہ پھر نیچے آ رہا اور ابھی نہیں امید کہ وہ ابھی مزید اون پر جائے گا تو ای تینک یہ بہتر ہے کہ جتنے بھی جن لوگوں نے رکھی ہوئے تھے پیسے پہلے کیار چلیں بیجیں گے تب ہی جب ڈالر کریٹ زیادہ ہوگا یا جب ڈال کریٹ زیادہ ہوگا تب ہی ہم بیجیں گے تو ای تینک ابھی جو ہے وہ بہتر ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلیک مرگیٹ میں تھا وہ تو دو سو پچانوے اور نوے تک فروخت ہوتا رہا ہے اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں کہ جو اپنا یہ گورمنٹ کا ریٹ تھا وہ دو سو چیاسی تک گئے ہے ابھی یہ پھر نیچے آ رہا ہے تو اس کا ای تینک بہتر ہے کہ ابھی جنہوں نے پیسہ بھیجنا ہے وہ بھیجیں کیونکہ ابھی اگر یہ آئی ہے جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ابھی کمیاب ہو جائیں گے یقیناً ابھی پہلے تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی اور اس وجہ سے یہ بڑھ گئے تھا تو ابھی پیسے بھیجنے ہیں تو آپ بھیجنے بھیجنے ابھی اچھا وقت ہے کیونکہ پھر بعد میں وہی ہماری طرح آپ نے بھی پشتانا کیا ابھی بھیجی ہوتے پہلے تو وہ بہتر تھا تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یہ ایک تھوڑی اپ ڈیٹ تھی تو میں نے کہا چلو دے دیتا ہوں کیونکہ ڈالر اچانک ہی جو ہے وہ آٹھ روپے چونتیس پیسے جو ہے وہ سستہ ہو گیا اور ابھی مزید سستہ ہوگا ہو جائے سے ہی سستہ ہوگا تو وہی دو سو پینٹھ سٹھ پے پھر آ جائے گا ملتا ہے نئے ویڈیو میں اپنا حیارہ کی گئے اللہ حافظ